بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان آج آپ کو زندگی کی کچھ ایسی حقیقت بتانی ہے زندگی کا انمول سبق ایک آدمی کے چار بیٹے تھے وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لے کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی نے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز علاقے میں ناشپتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آ جاؤ باری باری سب کا سفر شروع ہوا پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا دوسرا بہار میں تیسرا گرمی کے موسم میں اور سب سے چھوٹا بیٹا خزا کے موسم میں گیا جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا بیٹا جو جھار کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا تو اس نے کہا ابا جان وہ درخت بہت خوبصورت چکا ہوا اور ٹیڑا سا تھا دوسرے بیٹے نے کہا اے والدے محترم وہ درخت تو ہرا برا تھا ہرے بھرے پتوں سے برا ہوا تیسرے بیٹے نے ان دونوں بھائیوں سے اختلاف کیا کہ وہ درخت پھولوں سے برا پڑا تھا اور یہ کہ اس سے حسین منظر اس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بڑے بائیوں سے اتفاق ظاہر کیا کہ وہ ناشپتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا اور اس پھل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا زندگی سے برپور نظر آ رہا تھا کہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کس طرح ممکن ہے باپ نے اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہا میرے بیٹو تم کسی بھی درخت یا آدمی کو ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی فرد کو جانتنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے انسان کبھی کس قفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کس قفیت میں اگر درخت کو تم نے جھاڑے کے موسم میں بے رونک دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا اس طرح اگر کسی آدمی کو تم اسی حالت میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی برا ہی ہوگا میرے بیٹو کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو کسی کو اس وقت سمجھا یا پرخا جا سکتا ہے جب تمام موسم اس پر گزر جائیں اگر تم سردی کے موسم میں انتازہ لگا کر رتیجہ اخذ کر لوگے تو گرمی کی ہریالی بہار کی خوبصورتی اور پرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے صرف ایک ہی دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو دو پر مت لگاؤ زندگی کے ایک بڑے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرخو محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی